دو دن پہلے کون سی رات گزری ہے عظیم رات شبہ میراج شریف گزری ہے پوری امت مسلمان نے اس میراج شریفی عظیم گھڑیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفرے جو میراج ہوا تھا اس کو تو یاد کیا ہے لیکن میراج شریف کی عظیم رات ایک بارگاہ ہمارا انتظار بھی کر رہی ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ سارے لوگ جو میراج شریفی منا رہی ہیں کسی رو میراج شریف کی کھیر کھانے آئے ہیں یا میرے بارے میں بھی گفتگو کہہ رہی ہیں اور وہ کیا بات ہے وہ ایک امت مسلمان کے لیے بات منارے نور ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان سے میں بات کرنا چاہتے ہوں وہ بات کیا ہے حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ ابن کسیر نے البدایہ والنہائیہ کے اندر لکھا کہ ستائیس رجب الورجب پانچ سکتراسی عزری کو صرف انہوں نے میراج شریف کی عظمتیں نہیں کہیں نہ میراج شریف کے طرح نے کہیں ہیں نہ امت کو یہ بتایا ہے کہ تم کوئی عمل بھی کرتے رہو کوئی بات نہیں میراج شریف پر حضور کہتے ہیں امت کی بخشش کا ٹکر لے آئے ہیں ایسی بات نہیں بتائی بلکہ ستائیس رجب پانچ ستراسی عزری کو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر مقدس عزاد کروایا تھا پانچ ستراسی عزری کو ستائیس رجب المرجب کو بیتر مقدس عزاد ہوا تھا آج پھر بیتر مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے اور وہ منتظر ہے بیتر مقدس انتظار کہا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ میراج شریف کی کھیرے کھانے آئے ہیں یہ میرے بارے میں جباتے کرنے آئے ہیں کہ کم مسلمانی فوجے کم مسلمان کے لوگ کم مسلمان نوجوان آئیں گے اور مجھے عزاد کروائیں گے اور وہ سارے انتظار کر رہے ہیں بیتر مقدس کا در و دیوار ایک ایک در و دیوار ایک ایک زرہ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ کیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ نہیں آنا جو آ کر پھر وہ منظر بنائے سارے افاظ کاری کھڑے کرے انچی انچی آوازیں والے کھڑے کرے اور کھڑے کر کے بتائے کہ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ ابھی جمعہ کا ٹائم نہیں ہے سوال کا وقت ختم ہونے سے پہلے انچی آواز کے اندر اللہ و اکبر اللہ و اکبر کی صدائیں بلند کرے تو بیت المقدس انتظار کر رہا ہے وہ منظر دیکھنے کے لئے کہ جب اللہ و اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی تو امام میں لکھا وَلَمَّا عَزَّنَا الْمُعَزِّنُونَ قَاضَدِ الْقُلُوبُ تَطِیرُوا مِنَ الْفَرْحِ فِي عَادِ ذَلِقَ الْحَالِ کہ اس موقع کے اوپر تمام لوگوں کا اللہ و اکبر کی صدا سننے کے بعد اتنا خوشی ہوئی کہ قریب تھا کہ ان کے دل ان کے مو سے نکل کر روحوں کی طرح آسمانوں کی طرح پرنتوں کی طرح پرواز کر جاتے وَعَجْبَا فَرْمَائِ اللَّهِ قَرِيمِ پوری امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے جو کچھ کہا اگر غلطی ہوئی تو میری طرح منصوب کریں اگر درست بات کیا تو اس کو میرے استازِ گرامی میری کل کائنات حضور قبل امیر المجاہدین کا فیضان سمجھیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَا وَلْمُبِينَ تاجدارِ خط مِنَبُوكَ تاجدارِ خط مِنَبُوكَ